آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے میرے نام ہے صدان تک نہیں ہوں تری سٹڈی گلوز پہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو کل ایک ریزیلیشن آیا جس کو چائنہ نے پورا سپورٹ کیا چائنہ نے کہا کہ فلسطین کو فل ممبرشپ ملنی چاہیے امریکہ کا اس میں بہت بڑا رول رہتا ہے تو جو پرمنٹ نور پرمنٹ ممبر ہے پانچ پرمنٹ ممبر ہے دس نون پرمنٹ ممبر ریٹو ٹوٹل پندرہ ہو گئے تو یہ جو پندرہ میمبرز ہیں انہوں نے ووٹنگ کی چائنہ اور رشیا کا پورا سپورٹ تھا کہ فلسطین کو ممبرشپ دو دو ہزار بارہ میں اس کو ڈی فیکٹو میمبرشپ مدلہ ایک اوبزرور سٹیٹس ملا تھا فلسطین کو دیکھیں پلسطین کی بات کرے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو ایریا ہے ٹھیک ہے ادھر والا یہ بہت ہی چھوٹا آپ کو دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا یہ کیا میپ ٹھیک ہے تو یہ والا جو ایریا ہے زیادہ ترک تو بھارت کے میپ سہی نہیں رہتے تو اسی لئے میں نے ایسے ہی کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا جو ایریا ہے یہ کیا تھا یہ فلسطینوں کے پاس ہی تھا اور اسرائیلی یہاں پہ تھے نہیں یہودی یہاں پہ تھے نہیں وائڈ وار ون میں بریٹش نے بولا چنتہ نہ کرو یہودیوں سے کہ تم کو ہم تمہارا راج جدے دیں گے تم کو پتہ ہے یہ ایرشنل تمہارے لئے بڑا ایمپورٹنٹ ہے لیکن وائڈ وار ون ختم کر ہونے کے بعد کچھ دیا نہیں اور فلسطین کو بنا دی ایک پروٹیکٹوریٹ اب اس کے بعد یہودی نے بولا کہ چلو یار ایک کام کرتے ہیں کہ اب ہم کو اپنا ذمہ خودی سمالنا پڑے گا تو یہاں پہ زمینیں نے نہیں شروع کر دی ٹھیک ہے دھیمیں دھیمیں کر کے زمینیں زیادہ لے لی فلسطین جہاں پہ پہلے رہتے تھے اب انہوں نے بیچ بھی تھی لیکن اب وہ یہاں آنی سکتے تھے اب وائڈ وار یروشلم جو کی سب سے پوتر جگہ ہیں اللہ مکہ مدینہ کے بعد دوسری سب سے پوتر جگہ جو ہے وہ یروشلم ہے اور کرشانیٹی کے لیے بھی سب سے پوتر جگہ ہے یعودیوں کے لیے تو ہے یہاں سے یعودی در میں نکلا تو بولا کہ ایسے تو چلے گا نہیں تو عرب ملکوں نے وار چھڑ دیا اور 1948 میں پہلا عرب اسرائیلی وار ہوتا ہے جس میں اسرائیل کا یعنی کہ آج کا جو اسرائیل ہے اسرائیل فلسطین جو یہ پورا لوانٹ ریجن ہے اس کا مجورٹی پارٹ جو ہے وہ اسرائیل کے پاس آگیا ٹھیک ہے نا پھر 5545 سلیوشن پہ ہوا کی ٹھیک ہے آپ نے جیت لیا ہے تو کافی پارٹ آپ رکھ لیجے اور فلسطین کو بھی لیکن ہاں کیا ان کا وقت بڑھتا گیا 1967 میں سکس ڈے وار ہو گئی اب یہاں پہ جارڈن ایراک ایجپٹ سب کو ہرا دیا چھے دن کے اندر اندر اب جب یہ ہوا تو آپ اسرائیل لیوانٹ کا تو پورا پارٹ سینائی پیننسولہ بھی ایجپٹ کا لے لیا جارڈن کے بہت سارے ایریا لے لیا تو بہت دکت ہو گئی پھر اس کے بعد جب یہ ٹیبل پہ بیٹھے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اب تو بھائی اسرائیل کے پاس کافی جاتا چیزیں آ گیا اور اسی دوران دو تو پی ایلو کا پیلسطین لیبریشن ارگنائزیشن کا بھی جنم ہو گیا یاسر ارافات آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بہت ہوا سممان اب ہم اسرائیل کو ماریں گے اور یہ آتنکی سنگٹھن تھا جو فلسطین اس کو ودروہی کہتے تھے تارا ملک اور امریکہ اس کو آتنکی کہتا تھا اور بڑی بومبنگز کی اس سمیں اس سمیں پلین میں بوم رکھے اڑا دیتا ہاں بہت کچھ ہوا ہی ہے تو یہ ایسے ہی چلتا رہا پھر انور سادت آئے ایجپٹ کے پریسیڈنٹ تو انیس سو اسی کے دشک میں انور سادت ایجپٹ پہلا نشن منا جس نے اسرائیل کو رکھنائز کر دیا نوبل پیس پریس ملا آئے انور سادت کو مار دیا کہ تم کیسے تمہاری ہمت کیسے ہوگی تم نے اسرائیل کو جو ہے وہ رکھنائز کر دیا پھر 1987 جو ہے پھر دکھتیں بہت زیادہ پرابلم شروع ہی پھر 1987 میں پہلی انتفیدہ لانچ ہوتی ہے ہماس کے روٹ سب یہاں پہ آگئے بڑھ اگلے چھ سال بعد 1993 میں اسلو ایکارڈ بہت ایمپورٹنٹ اسرائیل اور فلسطین ساتھ میں بیٹھے اور انہوں نے ٹو اسٹیٹ سلوشن پورا کر لیا یعنی کہ اب فلسطین کو رکھنائز کیا جائے گا تو 1993 میں فلسطین ایک دیج بن گیا مطلب ایک اسٹیٹ بن گیا سمجھ رہو اسرائیل بھی فلسطین بھی ہے بہت اچھی بات ہے اس سمجھ کون پرائیم منسٹر تھے بتاؤ جن کو نومبر پریس پریس بھی ملاتا جن کو مار دیا گیا تھا یہ مجھے آپ کمنٹ اپاک سے بتاؤ گئے تو یہ ہوا اب کیا ہوا کہ پوری دنیا نے پھر دھیمے دھیمے ریکنائز کرنا شروع کیا کہ بھائی جب اب اسرائیل اور فلسطین میں دشمنی کن تو کیا دکھتا تھا بہت یہ کبھی یہ سلیوشن سمبھوی نہیں ہے دونوں آپس میں لڑیں گے ہی لڑیں گے فطرت ہے یہ کیا کر سکتے ہو یہ روشلم اس سمیں یونائٹڈ نیشن کے پاس ہے نہ ہی اسرائیل کے پاس ہے نہ ہی فلسطین کے پاس ہے تیل عویب بیسیکلی is the capital of اسرائیل یہ ہوا اب کیا لوگ تو یہاں پہ زیادہ رہتے تھے سپورٹ یہاں پہ تھا عرب ملگوں کا پورا فلسطینیوں کو اسرائیل کو امریکہ کا سپورٹ تھا تو اب سچویشن بڑھگڑنے لگی اور دو ہزار کے بعد کیا ہوا کہ ہماس کا عدی ہوتا ہے اور ہماس یہ بولنے لگا کہ فلسطین کو یہ بولنے لگا کہ بھائی تم جو ہے نا تم کچھ کر نہیں رہے ہو تم بیکار ہو اور ایک سیویل وار طریقے کا چھڑی جاتا ہے کہ تم بس تم پٹو ہو تم کو جو اسرائیل بولتا تم بھائی کرتے ہو اور یاسر عرفات کی موت کے بعد ان کے دھیان کے بعد یہ اور زیادہ دکت ہو گئی ویسٹ بینک فلسطین کے پاس رہا اور گازہ میں ایک سیویل وار ہوتا ہے اور گازہ جو ہے وہ ہماس کے پاس آ گیا بڑی بات اب کیا کیا جائے اب فلسطین جو ہے پلسطین اگین ہماس سے لڑتا رہا اور اسرائیل بھی اب ہماس سے لڑتا رہا دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں یونائٹین نیشنز کی بات کریں تو ابھی سیوینٹی ٹو نیشنز سیوینٹی ٹو پرسنٹ یعنی کہ لگ بگ سیوینٹی ٹری نیشنز ہیں سمیں یونائٹین نیشنز میں ایک سو تیرانویں مطلب پوری دنیا ہی ہے ایک طریقے سے تو ابھی ون نائنٹی فورت نیشن فلسطین کو بنانے کی مانگ ہو رہی ہے فل ممبرشپ دے دو پلسطین کو دوہزار بارہ میں میں نے بتایا کہ اوبزرور اسٹیٹ ملا تو ابھی بولا جا رہا ہے کہ دے دو اس کو ضروری ہے ایک سو چالیس دیش ابھی مانگتہ آلیڈی دیتے ہیں ہے نا تو اب یہاں ووٹنگ ہوئی ایک ریزولیشن پاس کیا لیکن کنڈیشن یہ تھی کہ جتنے پندرہ کے پندرہ ممبرز ہیں نا ان کو ووٹ کرنا ہے ہاں میں اب بارہ نے تو فیور میں ووٹ کیا ٹھیک ہے لیکن دو اپسٹین ہو گئے امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہڑ گیا امریکہ نے اس کو اپوس کیا امریکہ نے اگینسٹ میں ووٹ کر دیا تو یہ ڈیزولیشن فیل ہوگا چائنا رشیہ نے سپورٹ کیا چائنا تو فلسطین کو پوری ممبرشپ دلا کے مانے گا اب ممبرشپ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس رائٹس آ گئے ہیں کافی اچھے کاسے امریکہ نے کیا یہ تو ایک بہت بڑی بات کیا ایسی پرابلم ہوگی کہ امریکہ جیسے دیش نے بولا کہ تم کو کیونکہ جو بائیڈن کئی بار جو بینجامی نیتانیہو کو سمجھاتے ہوئے دکھتے ہیں کہ بیٹا کیا کر رہے ہو ایک ہمینیٹیریان کرائیسز کھڑی ہوئی ہے گازہ میں چونتیس ہزار لوگ مارے جا چکے ہیں کیا کر رہے ہو تم دکت امریکہ کے دیو پٹیل نے بولا ہے جو دیو پٹیل کہنا ہوں ویدان پٹیل دیو پٹیل تو ایکٹر ہے منکی مینر کب ریلیز ہوگی انڈیا میں تو ویدان پٹیل نے بولا جو کی سپوکس پرسن ہے سرکار کے انہوں نے کہا کہ دیکھیں بھائی ایک چیز ہے ہم سمپل سا ایک فنڈا ہے ہمارا پہلی بات جو فلسطین ہے وہ ساری کنڈیشنز کو فلفلی نہیں کرتا ہے آپ کو یونیٹیڈ نیشنز کا پرمنٹ ممبر بننے کے لیے کسی بھی آتنکواد کو سپورٹ نہیں کرنا لیکن یہاں پہ ہم آس کو فورا سپورٹ ہے فلسطین پوری طریقے سے پاک ساف ہے ہی نہیں تو ہم جب تک یہ سنشت نہیں کر لیتے تب تک ہم ان کو پرمنٹ ممبرشپ نہیں دے سکتے پرمنٹ صورت کہہ رہا ہوں کہ فل ممبرشپ نہیں دے سکتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں exact دیو پٹیل کے کیا ورڈز تھے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت clear ہیں کہ جو premature action وہ ہم نہیں لینے والے ہیں ٹھیک ہے نا اور ابھی تو ہم full statehood مطلب ایک طریقے سے full membership دینے کے mood میں وہ نہیں ہم اس approach پہ believe کرتے ہیں جو کہ فلسطین کے لیے اچھا ہو ہم چاہتے ہیں کہ اس طریقے کے action سے فلسطین کو کوئی دکت نہ ہو ٹھیک ہے اب full membership سے کیا فلسطین کو دکت ہو سکتی ہے بڑھ بھولا ہے کہ ہم نے پلسطین authority سے بھولا کہ reformation آپ لے کے آئیے ٹھیک ہے یہ main in کا تھا اور statehood دیا ہے بھٹ جو آتن کی سنگٹن ہے ان کو support کر رہی بھٹ ایسا کر نہیں رہے تو تب تک reformation نہیں آئے گا تب تک آپ کو full membership نہیں دیں گے تو یہ بڑی بات ہے اب ایک طرف تو امریکہ کہتا ہے کہ فلسطین کے لیے دروازے کھولو کیونکہ ویسٹ بینک گازہ میں پرابلم ہے اور دوسری طرف membership نہیں تو ٹھیک آپ نے سب کے interest ہے لیکن یہ خبر تھی جہاں چائنہ اور رشیہ پوری طریقے سے اڑے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے فلسطین کو membership ملے تو یہ چھوٹا سا لیچر تا آئیو پاک سمجھ میں آیا ہوگا خوش رہے پر ترے دن تک نہیں ہو ترے سائن آف